بیلی پار تھانا چھت کے نو سڑ چوکی انترگت دیوہیا ٹولے میں اوے سمبند کو لے کر سگے بھائی نے ہتاوڑا مار کر اپنے بڑے بھائی کی ہتیا کر دی دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑے بھائی کو شک تھا کہ چھوٹے بھائی کا اوے سمبند اس کی پتنی ستھا ایسے میں ایک مہ پور دونوں میں کافی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے وہیں سوموار کو شام بڑے بھائی کو سپریوار کے ساتھ سوتے وقت ہتاوڑے سے مار کر چھوٹے بھائی نے اس کی ہتیا کر دی آپ کو بتا دیں معاملہ بیلی پار تھانا کے نو سڑ کے پاس دوہیا ٹولے کا ہے جہاں دو بھائی کے بیواد میں بڑے بھائی کی ہتیا ہوئی ہے جہاں مکانو نشاد نے اپنے بڑے بھائی پنے لال نشاد کی ہتیا کی ہے دراصل پنے لال کو شک تھا کہ اس کی پتنی کے ساتھ مکانو کا اوے سمبند ہے اسی کا وہاں آئے دن بھی روت کرتا تھا اسی معاملے میں ایک ماہ پہلے پنچائد بھی ہوئی تھی وہیں آج سوتے وقت مکانو نے اپنے بڑے بھائی پنے لال کے ہتھوڑا مار کر ہتیا کی ہے ہتیا کے بعد مکانو موقع سے فرار ہو گیا جبکہ موقع پر پہنچی پولیس شوہ کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ساتھی آروپی کی گرفتاری میں جھڑ گئی اس سمبند میں ایس پی ساؤت ویپل کمار شیرواستو نے بتایا کہ مرتک کی پتنی کی تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنجی گریت کیا جا رہا ہے موقع پر موجود گرامیڑوں کے انصار چھوٹے بھائی سے اوید سمبند کو لے کر ہتیا کی گئی ہے اس معاملے کی جانچ کر آروپی کو گرستار کر جیل بھیجا جائے گا اس سمبند میں گورکپو نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے مرتک کی پتنی وممہ پور پارشد رام بھون نشاد اور ایس پی ساؤت ویپل کمار شیرواستو نے کہا مرتک کی پتنی وممہ پور پارشد رام بھون نشاد اور ایس پی ساؤت ویپل کمار شیرواستو مرتک کی پتنی وممہ پور پر موا poss electronics تمیں سے مرتک کی پتنی وممہ پور پور گاری لیکنش Satsy وممہ پور 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 پہل doinڈ سو رہی تھی اچانک سو رہی تھی اچانک میرے پتی کے بعد کھلا تھا کھلا تھا کھلا تھا پردہ بچ گیرہ تھا سو رہے تھا دیارہ بچ گھلو موسیقی 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 بلے اللہ موسیقی 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 بابو کچھ چھنای بھائل ہے آج کونو چھنای بھائل ہے آج کونو چھنای بھائل ہے کھالی ہم ہوئی بیٹھا لالی بس دیکھا تھا یا چھنات مکون تا دورال گئی لی ہے آج کونو جھگر میں نائی بھائل ہے اب پتہ نای ہم ہونای دیکھا لی بابو دیکھا لی ہے میں بیٹھا لی ہے کہے لیٹھا لائی جیسے موضوع کونو چھنای بھائل ہے ہم ان کے انھر دیکھایا ڈیٹھا لیٹھا بھائل ہے سنے ہیں کہ یہ لوگ پریوار کے ساتھ سو رہے تھے اپنے کمرے میں اور جو مرتک ہے اس کا چھوٹا بھائی آیا اور ہتھوڑے سے مار کے بھاگ گیا بعد میں یہ لوگ لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے مرتبہ ست کر دیا تین بچے ہیں مرتک جو ہے وہ مستری تھا راجگیر تھانہ بھیلی پار میں نو سڑ کے پاس گاؤں ہے جہاں ایک مرتک ایک ہتھیا ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے کسی کٹھور چیز سے اس پر پرہار کیا ہے جس سے اس کے مرتبہ ہو گئی ہے یہ سمبند میں مرتک کی پتنی دورہ ایک تحریر دی گئی ہے جس پر اپراد پانجی کرت کاروائی کی جا رہی ہے گھٹنا کی وجہ پراتم دشتیا جو بتایا جا رہا ہے کہ پاریواری کوئی بیواد ہے یا کچھ ہے اب ایک سمبندوں کو لے کے ہے یہ اس کی پوشٹی ہونے پہ ہی بہت کلیر کٹ بتایا جا سکتا ہے